ہیلو ویورز آپ دیکھ رہے انڈیا نیوز کا ڈیجیٹل پلاتفارم میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا سنگھ بات کرتے ہیں پڑوسی دیش پاکستان کی پاکستان کے پور پردھان منتری رہی عمران خان کی جس طریقے سے پاکستان کی حالات دن بدن بد سے بتر ہوتی جاری اور کچھ ایسے ہی حالات عمران خان کے ساتھ بھی بنے ہوئے ہیں عمران پر دو معاملوں میں غیر زمانتی وارنٹ جاری ہوا ہے اور اسی کو لے کر کے ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے گرفتاری کی تو کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں لیکن اسی بیچ عمران خان کے لیے ایک جو ہے خوشخبری آئی ہے کہ عمران خان کا جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے اس پر کوٹ نے اپنی سنوائی کے دوران فیصلہ سنایا ہے پاکستان کے پورو پردھان منتری اور پاکستان تحریک انصاف پاتھی کے شیف عمران خان کو لاہور کوٹ سے بڑی راحت ملی ہے لاہور کوٹ میں توشہ خانہ معاملے پر سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی کے بعد جو ہے ایک بڑا فیصلہ جو ہے کوٹ نے سنوائی ہے عدالت نے پولیس ایکشن پر کل یعنی کی شکروار تک کے لیے روک لگا دی ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کب اور کتنے دن تک روکی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد سے پولیس جب ان کو پکڑنے کے لیے پہنچی تھی گرفتار کرنے کے لیے جمان پارک میں تو وہاں پر انہوں نے اپنے سمرتھکوں کو آگے کر دیا تھا ان کو اکسایا تھا لیکن یہ پیترہ یہ طریقہ کتنی بار کام کرے گا یہ دیکھنا ہوگا اس سے پہلے سنوائی کے دوران کوٹ نے عمران کو آفر کیا تھا کہ اگر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں تو ان کی گرفتاری پر پوری طرح سے روک لگ سکتی ہے توشا کھانا ماملے میں 18 مارچ کو عمران کی پیشی ہونی ہے جس کے لیے غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا تھا حالانکہ کوٹ نے عمران کو اچھی خاصی فٹکار بھی لگائی ہے پوچھا ہے کہ اتنا بڑا تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ لگاتار اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے ہر طرح کا پیترہ جو ہے عمران کھان اپنا رہی ہیں چاہے میڈیا میں آ کر کے بیان بازی دیتے ہوں چاہے وہ اپنے تمام سمرتھکوں کو بھڑکاتے ہوں عمران کی گرفتاری پر تین دن سے لگاتا جو ہے یہ سنگرام چل رہا تھا لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سنگرام کہاں ختم ہوتا ہے اور عمران کی گرفتاری کب ہوتی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار